بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر تو آپ نے یہ چینل سبکرائب کر لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے تو اگر نہیں کیا سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ بار وقت آپ کو نئی آنے والی ہماری ویڈیوز کی خبر ملتی رہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک عام آدمی کی آواز پہنچ سکیں اور اچھی لگے تو لائک بھی گھیجئے گا پولیس کی تفتیش یعنی انیویسٹیگیشن اور پولیس اس کا پروسیجر پر کیا ہے انیویسٹیگیشن کہتے ہیں کہ اس کو ہیں تفتیش کس کو ضابطہ فاویداری کیتے ہیں یا ماجسٹریٹ علاقہ ماجسٹریٹ کسی بھی شخص کو یا پولیس افیسر کو اقرار کرتا ہے کہ وہ ایویڈنس جمع کرے اور وہ شہادنیں جمع کرے اور شہاد کٹھے کرے تو اس کاروائی کو کہتے ہیں تفتیش یا پولیس یا انیویسٹیگیشن یہ تین اقسام کی ہے نمبر ایک ہے لازم جو ایک پولیس انچارج کرتا ہے اور دوسری آپشنل ہے آپشنل یعنی کہ پولیس انچارج اگر دیکھتا ہے تو وہ کرتا ہے اگر نہیں کرتا تو دیکھ لیتا ہے کہ اس کو کوئی شواہ وغیرہ نہیں ہے کوئی ٹھوس بنیاد پر یہ ایف ایر نہیں ہے تو لہٰذا وہ اس کو ختم کر سکتا ہے لیکن وہ اطلاع دے گا جس نے وہ ایف ایر کٹوائی ہے تیسری قسم ہے علاقہ مجیسٹریٹ کے حکم پر ہوتی ہے اور علاقہ مجیسٹریٹ ضابطہ فوجدری ایک سو چھپن ساب پار تین کے تحت پولیس انچارج کو آرڈر کرتا ہے اور یہ جو تفتیش ہے جب کوئی بھی ایف ای آر کوئی بھی مقدمہ قابلے دس ناظر پولیس ہوتا ہے کوئی ایسا جرم ہوتا ہے کچھ قابلے دس ناظر پولیس ہے تو اس پہ یہ لازمی تفتیش ہوتی ہے کمپلسری اور اس تفتیش کے دوران کسی کو مداخلت کرنے کی بالکل عیادت نہیں ہے تو یہ جو ہے پولیس افیسر مجاز ہے اور اس کو یہ جوٹی ہے کہ وہ مکمل رپورٹ کرنے کے بعد پوری تفتیش کرے اور بغیر کسی مداخلت کے ملزم کی دریافت یا گستاری کی کاروائی کرے اور یہ ہے اور اس کی رپورٹ مکمل کر کے وہ جمع کرائے گا علاقہ مجسٹر کے پاس اور دوسری ہے اکتیاری یعنی آپشنل اگر پولیس افیسر سمجھتا ہے کہ اس مقدمے کوئی بنیاد ہی نہیں ہے کوئی شواہد نہیں ہے اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے اس پر انویسٹیکیشن کا تو پھر اس کو وہ ہتم کر سکتا ہے لیکن مستغیس کو یعنی ایف آئی ایر کٹوانے والے کو اور اس کے کوئی شواہد نہیں ہے تو لہٰذا یہ کوئی سنجیدہ معاملہ نہیں ہے تو اس کو ختم کر سکتا ہے تیسری ہے مجسٹریٹ کے حکم پہ مجسٹریٹ جب آرڈر دیتا ہے ذابطہ فوجداری ایک سو ستاون بی کے تحت کسی بھی رپورٹ کو جو جمع کرائی جاتی ہے اس کو اگر اس پر مطمئن نہیں ہوتا تو اس کو اکتیار حاصل ہے وہ کسی اور پولیس افیسر کو یہ تفتیش دے سکتا ہے اس کو تائیلت کر سکتا ہے اور یا چاہے تو دوبارہ اسی کو کہہ سکتا ہے کہ اس کو دوبارہ انیویسٹریٹ کریں میں اسے مطمئن نہیں ہوتا یہ پراپر تفتیش نہیں ہوئی اس سے دوبارہ کریں اور اگر وہ چاہے تو اس کا فیصلہ بھی کر سکتا ہے اگر متاثرہ شخص چاہے کہ وہ تفتیش سے مطمئن نہیں ہے انیویسٹریٹیشن سے تو تفتیشی افصر کو تبدیل کرانا چاہتا ہے تو پولیس آرڈر دوہزار کے آرٹیکل اٹھارہ چھے کے تحت ہو پولیس ڈپارٹمنٹ میں درخواست دے گا کہ میں اس پولیس آفیسر سے یا اس مطمئن نہیں ہو لہذا اس کو تبدیل کیا جائے تاکہ اگر پولیس والے تبدیل نہیں کرتے نہیں مانتے تو پھر ایک اور اختیار ہے متاثرہ شخص وہ جائے گا جسٹرس آف پیس کے پاس وہاں جا کے درخواست دے گا کہ میں اس مطمئن نہیں اور اور لہذا اس کو تبدیل کیا جائے تو جسٹرس آف پیس جو ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ آرڈر جاری کر سکتا ہے کہ اس تفتیشی کو تبدیل کیا جائے اور جو نیا ہے وہ اس کی انسکیشن مکمل کرے گا اور تفتیشی کی ڈیوٹی ہے کہ ایف آئی آر کٹنے کے چودہ سے تیس دن کی اندر اندر وہ اپنی رپورٹ جمع کرائیں تو چینج آف انسکیشن بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اسے اپلائی کریں گے پولیس ڈپارٹمنٹ میں یا اگر وہ نہیں کریں گے تو آپ جسٹرس آف پیس کے پاس جائیں گے یا سسپینشن ہو سکتی ہے اس صورت میں کہ اگر وہ کیس جو ہے اس کی کوئی بریاد نہیں ہے سنجیدہ نہیں ہے تو پولیس فیسر اس کو سسپین کر سکتا ہے یا پھر وہ کمپلیٹ ہو جائے گی جب کمپلیٹ ہو جائے گی تو علاقہ مجسٹریٹ کے پاس وہ جمع کرائے جائے گی اور اس کو علاقہ مجسٹریٹ دیکھے گا اگر مطمئن ہو گیا تو فیصلہ کر دے گا یا اس کو دوبارہ تفتیش کیا کیا سکتا ہے یا تفتیشی نیا تائند کر دے گا جو دوبارہ سے اس کی انویسٹریٹ کرے گا تاکہ علاقہ مجسٹریٹ چاہے گا کہ اس کی مقدمہ کی پراپر تفتیش ہو اور اس تفتیش کے دوران کوئی مداخلت نہ کرے اور جب وہ تفتیش مکمل ہو جائے اس کے بعد رپورٹ جائے جمع کرائے گی اور مجسٹریٹ اس کو غور سے دیکھے گا دیکھنے کے بعد اس پر فیصلہ صادر کر دے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ